اسلام علیکم آپ چاہوال ساتھ کریں اور پراتھے کے ساتھ سارف کریں ہم نے ہاف کپ مصور کی ڈال دی ہے ہاف کپ ممون کی ڈال دی ہے میں ایک غنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا آپ نے بھی ایک غنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے تو ان کے لیے میں ایک چیز نے کوئی ضرورت پڑے گی ہم نے کامٹا رے کے تک تھی اپنا یہاں بھی چھوٹ کر دیا ہے یہاں بھی میرے پاس ادرا گل لسن گرار سباز مرچ ہے اور اس کے لابے دھنیاں PI ایلے دھنیاں معلومہ ہے اس کے لابے دھنیاں لاناF عتیں اسے虹..... ہمیں بھائی ہے صامی Warner ہم نے کرمک بھائی ہے اسے لابے دھنیاں اور jáکو کارے پاPS آئیسی eccentric دخاف ہے اس قرآن ہم نے یہاں پہ رائی دانہ لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے کری پتہ لیا ہے موٹی ہم نے یہ ثابت میرش ہم نے ہمارے پاس ہے یہاں پہ میتھی دانہ ہمارے پاس ہے زیرہ ہمارے پاس ہے یہ سب چیزیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو دال ایک گھنٹے کے لیے پہلے بھگو کے رکھ دی تھی بھگونے سے کیا ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ پھول چکی ہے اور اب یہ گھنٹے میں بھی اس میں آسانی ہو جائے گی میں نے یہ ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دی تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک پین لینا ہے ہم نے اس قسم کا ہم نے ایک پین لے لیا اب ہم پین میں کیا کریں گے کیونکہ دال ہم پین میں شامل کر دیں گے میں اس کو تین دفعہ دھو چکی ہوں اس کو ہم نے دھو دی ہے یہ پین میں شامل کریں گے پانی اس میں تھوڑ سا اور اٹ کروں گی اور اس کے علاوہ یہ تماؤر ہے ہمارے پاس تماؤر کا پیس سرخ لال میرچ ہے حلدی ہے دھابت دھنیا ہے کادی میرچ ہے اور نمک ہے یہ سب چیزیں ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرقے سے یہ سب چیزیں ہم نے اس کے اندر اٹ کر دینی ہے اور یہ باقی چیزیں ہیں آئل ہیں ہمارے پاس یہ ادرک لہسان اور یہ سبز میرچ اور دھنیا ہے اور یہ جو سارے چیزیں یہ ہم تڑکے کے لیے استعمال کریں گے ٹھیک ہے ابھی فیلال ہم نے کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کو ملا لینا ہے ٹھیک ہے ملانے کے بعد ہم نے اس میں پانی تھوڑا سا اور اٹ کریں گے اور اس کو دیمی آنچ پہ چولے پہ رکھ دیں گے اور تب تک رکھیں گے جب تک ہماری دال گل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دھڑکا لگاتے ہیں ہم لوگ تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا اس کے اندر پانی تھوڑا سا اندر اٹ کر دی ہے ٹھیک ہے پانی اٹ کر دی اور باقی ہم نے جو مثالے میں آپ کو بتائے تھے نمک سورخ لار میرچ ہمارے پاس اور ہلتی تھی پیسو و دھنیا تھا نمک تھا کالی میرچ یہ سب چیزیں ہم نے اس کے اندر اٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے چولے پہ رکھ دیا ٹھیک ہے آنچ ہم نے پھر تیزی رکھی ہوئی ہے جب تک اوبال آتا ہے پھر اوبال کے بعد ہم اس کی آنچ آہستہ کر دیں گے اور اگر آنچ کی اوبال جب آئے گا تو اس کے پر تھوڑا سی جھاگ آئے گی اور ہم نے وہ جھاگ اتار لینی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اس کو دھیمی آنچ پہ ہم نے رکھ دینا ہے گلنے تک اور جب یہ گل جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس کا دفعہ تیار کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے کیا کیا ہے کہ چاوہ جو تھے ہم اس کو بکھو کے رکھتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس کی اوپر بوائل آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے جیسے اس کی اوپر بوائل آئے گا جو اس کی اوپر جھاگ آئے گی ہم نے چاوہ کو اتار لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو دھیمی آنچ پہ ہم نے رکھ دینا ہے دوسرے طرف ہم نے کیا کیا ہے ہم نے چاوہ جو بکھو کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح ہم ساتھ چاوہ جیرے والے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے بس ہم اس کے اب بوائل آنے کا انتظار کریں گے بعض لوگ اس کو ککر پہ بناتے ہیں اور بعض لوگ اس کو دھیمی آنچ پہ پکاتے ہیں دونوں طریقے سے یہ جلدی گل جاتی ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بس سوال ٹیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پلیز کمنٹ کر کے میں بتا دیا کریں کہ آپ کو کونسی ریسپی ہماری اچھی لگی اس کے اندر بوائل آنا شروع ہوگے یہ جہاں ہماری اس کے اوپر جاگ ہے ہم جاگ کتا دیں گے ٹھیک ہے اس طرح اور اب ہم اس کا کیا کریں گے چولا سٹرو کر دیں گے ٹھیک ہے نا چولا سٹرو کریں گے خودی اس کی دھیمی آنچ پہ ہماری دعوے دونوں گل جائیں گے ٹھیک ہے ہماری دان ماشرہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹینڈر ہو چکی ہے کیونکہ یہ ٹھنڈی ہونے پہ اور گاڑی ہو گئی تھے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے ٹھیک ہے نا تم اس میں تھوڑا سا کٹنگ آئل اٹ کریں گے ٹھیک ہے کٹنگ آئل جیسے ہمارا گرم ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جم نے ادرک لیسن چاپ کیے ہوئے تھے وہ اس کے اندر اٹ کر دیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے جیسے ہی ہمارے تھوڑ سے ہلکے پراؤن ہوں گے یہاں پہ ہم نے مثالے رکھیں ہمیں یہ کری پتہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے موٹی مرچ ہے ہمارے پاس زیرہ ہے رائی دانہ ہے ملکی دانہ ہے یہ سب چیزیں ہم اس کے اندر اٹ کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ سبز مرچ پی ہے اور دھنیا ہمارے پاس کٹا ہوا پڑا ہوگا ہے یہ سب چیزیں ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ہم اس کے اندر اٹ کریں گے اور سب سے اند پہ جو ہمارا ہے وہ ہم اس پر بٹر اٹ کریں گے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پیاز اور سوری اترک اور لیسن ہمارے یہ پراؤن ہو رہے ہیں کچھن میں اس کی بہت اچھی سمیل آ رہی ہے ہم اس کلکل کا پراؤن کریں گے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ پراؤن ہوتے رہیں گے ساتھ ہم نے جس میں سارے مسالے تھے ہم سارے اس کے اندر اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جو گرین چلی ہے ہم لوگ ٹھیک ہے وہ اس کے اندر اٹ کریں گے ہم نے اس کی آنچ سلو ہی رکھنی ہے تاکہ جو ہمارا لہسان ادرت ہے وہ جلے نہیں کیونکہ ہم نے صرف ان کو براؤن کرنا ہے نا کہ ہم نے اڈی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پہن پہ ڈھکمہ اتارنا ہے ٹھیک ہے اور یہ تڑکا اس کے اندر ہم لوگ ڈال دیں گے ٹھیک ہے دیکھ لیں ہم اس کو ریسٹ دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ڈھکن ہوتار دیا ہم نے اب یہاں پہ مہر پاس اڈی ہے اور دھنیا ہے وہ ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور آن پہ ہم لوگ یہاں پہ مکھن اس کے اندر اٹ کر دیں گے اس کا اپر ڈھکنا دے رہیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری دال پسند آئی ہوگی پلیس لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ